اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آساب ڈیجیٹل اور میں ہوں شوال شبیر بریکنگ نیوز چین کے بازار میں پاکستانی لڑکیوں کے بطور دلہن فروخت ہونے کا انکشاف چین میں بطور دلہن فروخت کی جانے والی پاکستانی خاتون کی پرسرار موت پاکستان واپسی پر بس ایک ہی جملہ بولتے بولتے وہ انتقال کر گئی چین میں فروخت ہونے والی دلہن کی پاکستان واپسی کے بعد پرسرار موت ہو گئی ذرائع کے مطابق پاکستانی خاتون سمیہ ڈاویٹ کو ان کے خاندان نے ایک چینی شہری کو بطور دلہن فروخت کر دیا تھا سمیہ دو ماہ چین میں گزارنے کے بعد جب پاکستان پہنچیں تو ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا سمیہ خوراک کی کمی کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ چلنا مشکل ہو گیا یہاں تک کہ ان کی بے ربط گفتگو کو سمجھنا آسان نہیں تھا سمیہ کے قزن پرویز مسیح کا کہنا ہے کہ خاندان والوں کے پوچھنے پر سمیہ صرف اتنا کہہ پاتی تھی کہ چین میں میرے ساتھ کیا ہوا یہ مت پوچھیں چین سے واپس آنے کے بعد سمیہ چند ہفتے ہی زندہ رہ سکی تھی خاتون کی پرسرار موت اس بات کا اشارہ دیتی ہے پاکستانی خواتین کو چین میں بدسلوکی اور استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے سمیہ کے قزن کا کہنا تھا کہ غریب لوگوں نے پیسے لے کر اپنی بیٹیاں بیچ دیں اور خریدار چین میں جو چاہیں ان خواتین سے سلوک کریں ان خواتین سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کوئی وہاں موجود نہیں یہ ظلم کی انتہا ہے بتایا گیا ہے کہ وفات پانے والی سمیہ کے بھائی نے بروکروں سے رقم لے لی اور بہن کو چینی شہری سے شادی پر مجبور کیا خیال رہے وہ پاکستان بھر سے چھ سو انتیس لڑکیوں اور خواتین کو چینی مردوں کی دلہن کے طور پر فروخت کیا گیا ہے اسوکسییٹر پریس کے ذرائع کے مطابق پاکستانی تفتیش کاروں نے اس حوالے سے ایک فیرست بھی مرتب کی ہے جس میں غریب اور کمزور ممالکہ استحصال کرنے والے سمگلنگ نیٹ ورک کو توڑنے کا عظم بھی اختیار کیا گیا اس فیرست میں دوہزار اٹھارہ کے بعد یہ پاکستان سے چین سمگلنگ ہونے والی خواتین کی تعداد کے بارے میں ٹھو ثبوت پیش کیے گئے ہیں ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے حکومت عدلیہ اور آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ناصر چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی ان کے خلاف سخت سے سخت کروائی کی جائیں اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کہہ دیجئے اپنی ہوسٹ کو اجازت اللہ حافظ